بسم اللہ الرحمن الرحیم جوان بچے اور بچوں کا مسئلہ ہے بچیاں بہت پریشان اور چہرے پر دانوں کی بائیہ سے انتہائی پریشان رہتی ہیں وقتی کریمے لگانے سے کبھی افاقہ ہوتا ہے مگر چند روز گزرنے پر دوبارہ صورتیار لوٹ آتی ہے یعنی دانیں دوبارہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں کسی ایک دعا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ خون کو صاف کرے چکنائیوں اور فیٹس کو ختم کرے اور یہ پینے والی دعا ہونی چاہیے تاکہ مکمل فاقہ ہو آگے میں بتا چکا ہوں کہ صرف لگانے والی کریموں سے وقتی فاقہ ہوتا ہے تو آئیے ناظرین آج کی طرف یعنی چہرے پر پیپ دار دانیں اس سلسلے میں لیننگ کمپنی نے جو کہ یورپ کی ایک کمپنی ہے اس نے ایک دعا بنائی ہے جو کہ اومیپیتھک ادویات سے مرکب ہے جس میں اکینیشیا، آرنیکا، فیٹولاکا، مرکیوریس، اسرڈ نیٹریکم، سکروفلوریا، سلفر اور ارکٹیم لپا شامل ہیں یعنی یہ دعا جو میں بتانے والا ہوں اس میں یہ تمام ادویات شامل ہیں اور چہرے کے پیپ دار دانوں کے لیے ایک بہترین کمینیشن ہے اب دیکھیں اکینیشیا، آنگوستی فولیا جو ہے یہ خون میں پیپ دار دانوں کے لیے ایک بہترین کمینیشن ہے اور یہ خون کو صاف کرنے والی ایک بہترین دوائی ہے یہ پھوڑے فنسیوں پیپ دار دانوں کے لیے معروف دوائی ہے دوسری دوائی ناظرین ارنیکا ہے جو کہ پیپ پڑھنے اور خون سے زریلہ پان دور کرتی ہے اسی دوائی فائٹولاکا ہے جو کہ گنٹیوں اور سولیوں اور خون صاف کرنے سے مطلق ہے پتلے اور بدوودار مادوں کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ مرکیورس جو ہے یہ گدودوں کے ورم اور پیپ پڑھنے کے روچان کو ختم کرتی ہے اور جلدی امراض کی بہترین دوائی ہے اسی نائٹرک جو ہے وہ فنسیوں کی زیادتی کے لیے معروف دوائی ہے ماتھے کے سیاہ داؤں کو بھی دور کرتی ہے سکرو فلوریا جو ہے یہ بھی پھوڑے فنسیوں کی معروف دوائی ہے فنسیاں چھوٹی مگر درد کرنے والی ہوتی ہیں اور اہستہ اہستہ پکتی ہیں یہ اعزاق کو طاقت بھی دیتی ہے اور آخری دوائی اس میں سلفر ہے جو کہ جلدی امراض کی سرطائی دوائی ہے اور بے شمار فائد کی عمل دوائی ہے اس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کئی صفات درکار ہیں تو یہ انہ دوائیت کے مجموعہ کا نام ہے ال چالیس یا ال فارٹی یہ کتروں کی شکل میں ہے اس کی استعمال سے بلکہ کچھ عرصہ استعمال سے جرہا پیپ والے دانوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سر میں بننے والے پیپ دار ذہوں کے لیے بھی یہ مفید ہے پیپ دار دانیں چہرہ کے علاوہ کان ناک گلے کے اطراف میں بھی اگر دانیں ہوں تو صاف ہو جاتے ہیں ان دانوں سے چپ چپا مواد نکلتے ہیں کبھی یہ دانیں الگ الگ ہوتے ہیں اور کبھی یہ اپس میں جوڑے ہوتے ہیں ان دانوں میں الکی خجلی اور جرن بھی ہو سکتی ہے اگر دانیں بغیر پیپ والے بھی ہوں جن میں صرف سرخی اور کیل ہوتے ہیں اور بعض دانیں جل سے اوپر ابرے ہوئیتے ہیں یہ دانیں اپنے بدنماد داغ چھوڑ جاتے ہیں ال فارٹی کترے جو ہیں ہر قسم کے دانوں کا بھی پیترین علاج ہے جو نہ صرف دانوں کو ختم کرتا ہے بلکہ ان کے نشانات کو بھی ختم کرتا ہے ال فارٹی یا ال چالیس جو بھی کہہ لیں گزشتہ پچاس سال سے استعمال ہو رہی ہے اور یورپ میں اس نے بہت کمیابی اثر کیا ہے پیدا وہ بچے اور بچے ہیں جن کے چیروں پر دانیں کسی قسم کے بھی ہوں بلخصوص پیپ والے دانیں تو اب انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ال فارٹی کے استعمال کر کے ال فارٹی کو استعمال کرنے سے اپنے چیرہ کو دانوں اور داغوں سے پاک کر سکتے ہیں پندرہ تا بیس کترہ دو گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں تیر مرتبہ استعمال کریں اور کھانے سے مشاہ آدھا گھنٹا پہلے استعمال کرنے چاہئے یا آدھا گھنٹا بعد استعمال کرنے چاہئے بچے جو ہیں ان کو عمر کے مطابق دستا پندرہ سولہ سال کی عمر کے لئے صرف نصف خوراک ہوگی یعنی چھ سات کترے پانی میں ڈال کر استعمال کریں عام بزاری کریمیں زیادہ استعمال نہ کریں ڈاکٹر کے مشروع سے کریم جس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہ ہو وہ ایکنی کیور اور ایکنی پیمپ وارا ہومیپیتھے کی کریمیں اس سر سے میں بہت معروف کریمیں ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں اور ڈاکٹر کے مشروع سے استعمال کی جا سکتے ہیں پریز بھی ضروری ہے پریز کرنے سے فائدہ جلد ہوتا ہے کھٹی چیزیں بادی واری چیزیں اور میٹھی اشیاء سے پریز ضروری ہے پانی زیادہ استعمال کریں اور مناسب واقعی ایکسرسائز ضرور کریں تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام چہرے کے دانوں کے والے سے امید آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی کریں گے اب آتے ہیں آخر میں آج کی بات کے طرف کرونا وائرس کی تیسری لیہر جو کہ نیائیت کو فناک ہے اس سے بچنے کے لئے اتیاد کریں بلکہ شدید اتیاد کریں خود بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں اتیاد کریں فاصلہ رکھیں اور رشت میں نہ جائیں کوئی اسی تقریب منعقد نہ کریں جس میں بہت سے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے اگر تقریب میں سے پانچ آدمی بھی وائرس لے گئے تو وہ آگے پچیس آدمیوں کو اور پچیس آدمیوں کو وائرس منتقل کریں گے تو اس طرح سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا بلکہ بہت نقصان ہوگا اور آپ کو اپنے کئی پیاروں سے عاد دونا پڑیں گے نہ تقریبات خود منعقد کریں اور نہ دوسرے لوگوں کی تقریبات کی اوصلہ فضائی کریں اللہ تعالی آپ کو ہر دکھ پریشانی بیماری اور آج کل جو وائرس آیا ہوا ہے اس سے بلہ تعالی آپ کو محفوظ رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات